السلام علیکم ورحمت اللہ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدد کہتا ہے ناظر المحترم آج ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ آپ کی برگاہ میں خراج عاقیدت پیش کریں گے سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ بوستی ہیں جن کو سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے دعا کر کے مانگا ہے اس وجہ سے آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ سار صحابہ جو ہیں وہ مرید مصطفیٰ ہیں اور سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں یہ دعا مصطفیٰ ہیں یہ طلب مصطفیٰ ہیں ان کو مصطفیٰ کریم نے خود طلب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہ اللہ دو عمر ہیں ایک ہے عمر بن خطاب ایک ہے عمر بن حشام ان دونوں میں سے جو تجھے معبوب ہے اس کے ساتھ دین کو عزت عطا فرما دین کو غلبہ عطا فرما دین کو تاپت عطا فرما تو اللہ کے رسول نے دعا کی یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ظہری طور پر مسلمان بہت کمزور تھے عبادات چھپر کرتے تھے آقا کریم کا ددار کرتے تو چھپر کرتے تھے اپنا اسلام بھی ظاہر نہیں کرتے تھے اگر کسی کے اسلام کے بارے کافروں کو پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ دین کو غلبہ عطا فرما اور آقا کریم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ رات کو دعا کی ہے جب صبح ہوئی تو عمر بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لے آئے قدموں میں گر گئے یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے اور آپ کا قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے مختصراً آپ کے سامنے عز کرتا ہوں حضرت عام صلی اللہ عنہ اور رویت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ننگی تروار لے کر جا رہے تھے تو کسی نے رو کر پوچھا عمر کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں ننگی تروار لے کر آنکھوں میں سرخی ہے غصے کی وجہ سے چہرے پر غصہ ہے تو انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں لوگ ان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ہمارے ابائی جو دین ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں لوگ تو اس پوچھنے والے نے کہا عمر محمد مصطفیٰ کو تو قتل کرنے جا رہے ہو تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سیدھے ان کے گھر گئے تو جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ سورت طاہا کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر فروق نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہن دفاع کے لئے آئی تو ان کو بھی مارا جب وہ زخمی ہو گئے اور آپ بھی جب تھک گئے اور کچھ غصہ تھنڈا ہوا تو خیال آیا کہ یہ کون سا کلام ہے اور یہ کون سا دین ہے جو ان کے دلوں میں رچ چکا ہے یہ مار کے باوجود بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کہا مجھے بھی یہ کلام سناو تو بہن نے کہا عمر تمہارا وجود ناپاک ہے پہلے غسل کرو وضو کرو غسل کیا وضو کیا اور پھر قرآن کریم کی سویت طاہا کی تلاوت کی گئی جب یہ تلاوت ہوئی اِنَّنِيَنَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا آنَا فَابُدْنِي واقعی میں صلاة الزکری جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے یہ آیات پڑھی تو آپ کی دل کی کائع پلٹ گئی دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا کہا بہن مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چلو مجھے بھی آقا کریم کی بارگاہ میں لے چلو تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ گئے اور ایک میں آتا ہے کہ ڈریکٹ خود ہی چلے گئے ہاتھ میں تروا رہے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں پہنچے تو کریم آقا نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو جب حضرت عمر فروغ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑھی تو جواب دینے کی طاقت نہ رہی ہاتھ سے تلوار گر گئی کہا یا رسول اللہ میں شکار کرنے آیا تھا آپ کو قتل کرنے آیا تھا لیکن آپ کے چہرے نے مجھ کوئی شکار کر دیا ہے قدموں میں گر گئے آقا مجھے غلاموں میں شامل کر لیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر کہا یا رسول اللہ ہم سچے ہیں ہمارا دین سچا ہے تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں گے ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے آج کعبے کے سین میں اعظام دی جائے گی پہلی اعظام حضرت عمر کی موجودگی میں کعبے کے سین میں دی گئی جب آزام پڑھی گئی جو بڑے بڑے کفار تھے بڑے بڑے جابر تھے غنڈے تھے بدماج تھے جب ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گوجی تو وہ دورتے ہوئے کعبے کے طرف آئے کیا دیکھتے ہیں کون اللہ اکبر کہنے والا ہے کون ازانے دینے والا ہے اس کا سر کچل دیتے ہیں لیکن جب آگے آتے دیکھتے حضرت عمر فروق موجود ہے تو فوراں پیچھے چلے جاتے جو حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کر کے مانگا ہے اس لیے آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی شان ملی کریم آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور بھی بہت سے دیسیں ہیں حضرت عمر فروق کی شان میں اگر آپ کی شان بیان کرتے رہیں تو دن اور راتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن حضور کے غلام حضرت عمر فروق کی شان ختم نہیں ہو سکتی بس ان الفاظ پر گفتو ختم کر رہا ہوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لیک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو نیچے سرخ رم میں سبسکرائب لکھا ہے اس کو دبا کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں نئے ویڈیو تک کاری احمد علی میری بھی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ